نمان صاحب آپ بتائیں گے کہ آپ کا اس وقت جو اس وقت جو اجلاس ہو رہا ہے اس کی کیا صورتحال ہے اور آپ کے کتنے لوگ کتنے ارکان موجود ہیں وہاں پہ مکمل موجود ہے ہم چودہ ارکان ہیں اور اس کے علاوہ علیم خان کا بھی گروپ ہے اصد کھوکر کا بھی ہے انڈویجل جو دیریکٹی ان کے پاس آئے ہیں لونڈی کے پاس ہم سب یہاں پہ اکٹھے ہیں اور کیونکہ آج آپ کو پتا تھا کہ ہمارا الیکشن ہونا تھا لیکن جس طرح الیکشن کو ریل کیا گیا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں اب کسی طرح اعتجاجن ہمارا یہ ایک سیشن ہو رہا ہے جس میں ہم اپنے چینز ایک دفعہ پھر شو کر رہے ہیں تو دیکھیں آگے سکرین کورٹ پہ تو حصر ہے کہ وہ اللہ کرے انٹویجل سے اس بوران کو خطر کریں چونکہ بداؤد چیز ایچیکٹیو پریاد کا ایک طرح چلنا بہت ہی خطر نہ ہو اچھا یہ بتائیں کہ اگر پاکستان کا جو سب سے بڑا صوبہ ہے وہاں پہ پانچ چین سے چیف ایجیکٹیو موجود نہیں ہے تو صوبہ کیسے چل رہا ہے جس میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ بڑا غریب صورتحال ہے اور ہر چیز یہاں پر منیجڈ ہے ہر چیز یہاں پر مطلب کہ ڈیلین ٹیکٹک سسمان کی جا رہے ہیں اسے ہم تو اتچارج ہی کرتے ہیں اور جس طرح نوم لیگ نے سپریم کوٹس نے رجوع کیا ہوا ہے اور سپریم کوٹس کو بھی جس کی ایمپورٹنس اور ایمپورٹنس کا پتہ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنا لیٹ ہو رہا ہے اس لیے ایک ایر یقینی صورتحال بن رہی ہے اور وہ نہ صرف ہمارے سوپے کے لیے نفران دے ہیں بلکہ ہمارے ملک کے لیے نفران دے ہیں اچھا نومال نگڑیال صاحب یہ بتائیں کہ اگر آج آپ اپنی مجارٹی شو کر دیتے ہیں تو اس کا کیا فائدہ آپ کو ہوگا کیونکہ پھر بھی جو تمام جو انفرسٹرکچر ہے پنجاب اسمبلی کا وہ تو یہاں موجود نہیں ہے تو حمزہ شباز صاحب جو ہیں وہ باقاعدہ چیف منسٹر تو نہیں بن سکیں گے فائدہ کیا ہوگا اس جلاس کا عامل بھائی دیکھیں اتنا پروپوکڈا ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے جس طرح مطبع کہ عبدار کا انفاظ استعمال ہو رہا ہے یہاں پر فورن کانسپیریسی کے بات ہو رہی ہے اب پر یاب میں ہم لوگ جو الیکٹ ہو کے آئے ہیں ہمارا ڈائریکٹ عوام کے ساتھ تعلق ہے اور عوام کے لیے ہی ہم ان کی فشالی کے لیے ان کی برقی کے لیے ہم سارے یہاں چٹھے ہیں تو ہم تو ایک اپنی سٹرنس آپ میڈیا کو دکھانا جاتے ہیں اس سجاب کی عوام کو دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم میجورٹی میں ہیں اس کے پاوجود اس طرح مطبع کہ یہ آئین کو توڑا جا رہا ہے ایک جو پروسس ہے اس کو روکا جا رہا ہے